ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ناظرین محترم آج آپ کے سامنے وہ واقعہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں جس کو سن کر اور جس واقعہ کو دیکھ کر اچھے اچھے سائنس دا یہ ماننے پر مجبور ہے کہ دنیا میں اگر کوئی مذہب سچا ہے اور بہتر ہے اور حق ہے تو وہ صرف مذہبی اسلام ہے ناظرین محترم قبول اسلام کا یہ واقعہ حیرت انگیز بھی ہے اور سبق آموز بھی حیرت انگیز اس اعتبار سے ہے کہ نزول قرآن کو کم و بیش دیر ہزار سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آج تک اس نکتے پر کسی کی نظر نہ جا سکی جو ایک امریکی ڈاکٹر کے قبول اسلام کا محرک بنی اور سبق آموز اس پہلو سے ہے کہ کتاب الہی میں غور و تدبر اور تحقیق و دستجو بندگانے خدا کے لیے ہدایت و معرفت کے دروازے کھول لیں اور صراط مستقیم پر غامزن ہونے کا آج بھی اتنا ہی معصر ذریعہ ہے جتنا وہ نزول وحی کے وقت تھا امریکہ کے ایک ہاسپیٹل میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے زیر اثر امریکی ڈاکٹر مسلمان ہو گیا مسکورہ ہاسپیٹل میں ایک روز ڈیلیوری کے دو کیس ایک ساتھ آئے ایک عورت سے لڑکا پیدا ہوا اور دوسری سے لڑکی جس رات میں ان دونوں بچوں کی ولادت ہوئی اتفاق سے نگرا ڈاکٹر موقع پر موجود نہیں تھا دونوں بچوں کی کلائی میں وہ پٹی بھی نہیں بادی ہوئی تھی جس پر بچے کے ماں کا نام درج ہوتا ہے تو نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں بچے خلط ملت ہو گئے اور ڈاکٹروں کے لیے یہ شناخت کرنا مشکل ہو گیا کہ کس عورت کا کون سا بچہ ہے حالانکہ ان میں سے ایک لرکی تھی اور دوسرا لرکا ولادت کے نگرانی کرنے والے ڈاکٹروں کی ٹیم میں ایک مسلمان مصری ڈاکٹر تھا جس کو اپنے فن میں بڑی مہارت حاصل تھی اور امریکن ڈاکٹروں سے اس کی بڑی اچھی شناسائی تھی اور اپنے اسطاب کے ایک امریکی ڈاکٹر سے گہری دوستی بھی تھی دونوں ڈاکٹر سخت پریشان تھے کہ اس مشکل کا حل کیسے نکالا جائے امریکی غیر مسلم ڈاکٹر نے مصری ڈاکٹر سے کہا کہ آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا حل ہے تو اب ہمیں آپ ہی بتائیں کہ اس معاملہ کا حل کیا قرآن میں ہے مصری ڈاکٹر نے کہا ہاں قرآن حکیم بے شک ہر معاملے میں ہمیں رہنمائی کرتا ہے اور قرآن پاک میں ہر چیز کا ثبوت ہے آپ کو ثابت کر کے دیکھاؤں گا مگر مجھے ذرا موقع دیجئے کہ میں خود پہلے اس معاملے میں اتمنان حاصل کرلوں چنانچہ مصری ڈاکٹر نے باقاعدہ اس مقصد کے لیے مصر کا سفر کیا اور جامع اظہر کے بعض علماء دین سے اس مسئلہ میں استفسار کیا اور امریکن دوست ڈاکٹر کے ساتھ کی گئی بات چیت کے رداد بھی پیش کی اظہری علم دین نے جواب دیا کہ مجھے طبی معاملات و مسائل میں کچھ معلومات نہیں البتہ میں قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے مصری ڈاکٹر نے اس آیت میں غور و تدبر شروع کر دیا اور گہرائی میں جانے پر اسے اس مشکل کا حل بلا آخر مل ہی گیا چنانچہ وہ لوٹ کر امریکہ آیا اور اپنے دوست ڈاکٹر کو اعتماد بھرے لہجے میں بتایا کہ قرآن نے ثابت کر دیا کہ ان دونوں میں سے کون سا بچہ کس ماں کا ہے امریکن ڈاکٹر بری حیرس سے پوچھا یہ کس طرح ممکن ہے مصری ڈاکٹر نے کہا ہمیں ان دونوں عورتوں کا دودھ پیشت کرنے کا موقع دیجئے تو اس معمی کا حل معلوم ہو جائے گا چنانچہ تجزیہ و تحقیق کے نتیجے میں معلوم ہو گیا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے مصری ڈاکٹر نے اپنے غیر مسلم دوست ڈاکٹر کو اس نتیجے سے پورے اعتماد کے ساتھ آگاہ کر دیا ڈاکٹر حیران و پریشان تھا کہ آخر یہ کیسے معلوم ہو گیا مصری ڈاکٹر نے بتایا کہ اس تحقیق و تجزیہ کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ تھی کہ لرکے کی ماں میں لرکی کے ماں کے مقابلے دو گناہ دودھ پایا گیا پایا گیا ہے مزید لرکے کی ماں کے دودھ میں وٹامین کے مقدار بھی لرکی کے ماں کے مقابلے میں دو گناہ تھی پھر مصری ڈاکٹر نے امریکن ڈاکٹر کے سامنے قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے جس کے ذریعے اس نے اس مشکل کا حل تلاش کیا ہے اور جس عقدے کو حل کرنے میں دونوں ڈاکٹر نہایتوں پریشان تھے چنانچہ وہ امریکی ڈاکٹر فوراً ایمان لے آیا چنانچہ ایسا ہی واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے زمانے میں پیش آیا تھا چودہ سو سال پہلے اسلام نے اس طرح کے پیچیدہ مسائل کو لمحوں میں کس طرح حل کیا تھا آپ اس واقعہ کو سنیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے زمانہ خلافت میں دو عورتوں کی ایک جگہ اور ایک ہی رات میں بچہ پیدا ہوئی ایک لرکا اور دوسرے لرکی تھی لرکی والے نے اپنی لرکی کو لرکے والے کے جھولے میں ڈال کر لرکے کو لے لیا لرکے والی نے کہا کہ لرکا میرا ہے یہ مقدمہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے پاس آیا حضرت علی نے حکم دیا کہ دونوں کے دودھ وزن کیے جائیں جس کا دودھ وزنی ہوگا لرکا اسی کا ہوگا ناظرین محترم اس واقعہ سے یہ بات معلوم ہو رہا ہے یہ بات پتا چل رہا ہے کہ اگر اس دنیا میں کوئی مذہب سچا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے کوئی کتاب حق ہے تو وہ قرآن کریم ہے اور اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام و تسلیم وہ صرف ایک نبی نہیں بلکہ ایک بڑے سائنس دا اور طبیب دو جہاں ہیں ناظرین محترم صدقہ جاریہ کے طور پر میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں لائک کریں کمنٹ